کیا آپ اپنا میڈیکل فرسٹ اٹم میں کلیر کروانا چاہتے ہیں؟ پہلی بار میں فرسٹ اٹم میں میڈیکل کلیر کیسے کیا جائے؟ اگر میڈیکل انفیٹ ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ میڈیکل انفیٹ ہونے کی صورت میں کیا آپ کو بہن کر دیا جاتا ہے؟ میڈیکل انفیٹ ہو جانے کی صورت میں کتنے عرصے کے لیے آپ کو بہن کر دیا جاتا ہے؟ اگر آپ کا میڈیکل انفیٹ ہو جاتا ہے تو کیا آپ دوبارہ میڈیکل کروا سکتے ہیں؟ سلام علیکم میں ہوں سید شاہد ندین جمکہ سریز کے ایک اور ویڈیو میں آپ کے پیشے پر متحاضر ہوں آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میڈیکل کلیرنس کے حوالے سے ایک ہے میڈیکل جو ہے وہ پسٹ اٹیم میں کیلئے کیسے کیا جائے ایک اور ایک پسٹ آپ سے یہ ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ ویڈیو بنانے کے لیے بہت منت کرتی ہے آپ لوگوں کے لیے لیکن 98% لوگ جو ہے وہ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں ویڈیو کو لائک نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری ٹیم جو ہے اس کے دلشک نہیں ہوتی ہے صرف 3% لوگ پروٹل ایسے ہوتے ہیں جو ویڈیو دیکھنے کے بعد چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کرتے ہیں اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ ویڈیو دیکھیں ویڈیو کو ہمیشہ لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں جس سے ہماری اوثلہ افضائی ہوتی ہے ٹیم کی اور انشاءاللہ ہم میڈیکل کے حوالے سے اوورسیس سلوشن کے حوالے سے ویزوں کے حوالے سے پروٹیکٹر کے حوالے سے اور بہت سارے جو اوورسیس سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں سب ایشوز پہ انشاءاللہ آپ کے لئے ویڈیوز بنائیں گے اس لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں پیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہیں اوورسیس کے حوالے سے تاکہ آپ کے ویڈیو مس نہ ہو اور آپ کو کئی بھی کوئی بھی کسی بھی قسم کی مشکلت سامنا نہ کرنا ہوئے اگر آپ سعودیہ بیرین امان کو ایج ہوئے گی ان تمام ممالک میں سے کسی دنے ملک میں ورکیزے اسیمیلی ویزے پہ جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا میڈیکل جو ہے وہ کیا جاتا ہے میڈیکل جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس وجہ سے کہ اگر میڈیکل جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتا تو آپ کا ویزا پروسیس نہیں ہو سکتا اس لیے اپنا ویزا پروسیس کروانے کے لیے میڈیکل جیئر کروانا بہت ضروری ہے یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ میڈیکل جیئر وہ پسٹر ٹیر میں کیسے کروائے جائے اپنا ٹائم اور پیسہ جائے وہ کیسے بچائے جائے سب سے پہلے آپ لوگ کو ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ میڈیکل کا کرٹیریہ کیا ہوتا ہے میڈیکل کین رولز کو پالو کرتا ہے میڈیکل کیس طرح ہم میڈیکل سینٹر والے جو ہے وہ کرتے ہیں ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہے جنہوں کہ جی سی سی کنٹریز میں جانے کے لیے جو میڈیکل سینٹر جی سی سی والوں نے اپروف کیے ہوئے ہیں وہ جی سی سی کے رولز کو ہی فالو کرتے ہیں اور انہی کے رولز اور میڈیکلیشن کے طرح جو آپ کا میڈیکل کرتے ہیں ایک سوال یہاں پہ جو سب سے زیادہ آتا ہے کہ ہم نے باہر کسی لیب سے میڈیکل کروایا ہے وہاں سے ہمارا میڈیکل کلیر آتا ہے لیکن جب ہم میڈیکل سینٹر میں جاتے ہیں تو وہاں وہ ہمیں انفیٹ کر دیتے ہیں ایک اور چیز جو لوگ سب سے زیادہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے باہر سے اپنا ٹیسٹ کروایا ہے تو وہ نیگٹیو آیا ہے لیکن جب ہم میڈیکل سینٹر جا کے کرواتے ہیں تو وہ پوزیٹیو آتا ہے اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزمپل دیتا چلوں کیونکہ جتنے میڈیکل سینٹر ہیں جو جی سی سی کے انڈرس کام کرتے ہیں انہیں جو رولز اور ریکلیشن جی سی سی والوں نے بتائیں ہیں وہ اس کے اکورڈن جی آپ کا جو میڈیکل کرتے ہیں تب سے تاتا جو شکایت آتی ہے وہ آتی ایکس رے کے حوالے سے کہ ہمارا ایکس رے جو ہے وہ میڈیکل سینٹر والوں نے انفیٹ کر دیا ہمارا ایکس رے کلیر نہیں کر رہے حالکہ ہم جب باہر کسی لیب سے ایکس رے کرواتے ہیں تو وہ ہمارا کے لیے آتا ہے ہمیں ڈاکٹر کہتے ہیں آپ فٹ ہیں آپ کے ایکس رے کلیر ہے لیکن وہی چیز جب ہم میڈیکل سینٹر میں جا کے کرا تو میڈیکل سینٹر والے ہمیں انفیٹ کر دیتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے جی سی سی کے جو رولز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ایکس رے میں سوئی کے برابر بھی کوئی نشان یا داغ ہے تو آپ کا میڈیکل فٹ نہیں ہے یہ جی سی سی کے رولز ہیں یہی چیز اگر آپ باہر کسی بھی لیے سے ایکس رے کراتے ہیں تو یہ چھوٹے موٹے نشان ان کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے ہیں کیونکہ یہ اگر بچپن میں آپ کو نمونیاں ہو جائے یا آپ کو ٹی بی ہوا ہو آپ نے اپنا علاج کروایا ہو تو یہ نشان جو ہیں یہ چیز پر آپ کے جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں اور یہ ختم نہیں ہوتے ہیں لیکن آپ نے اپنا علاج کرا لیا آپ کی بیماری ٹھیک ہو گئی ہے اس لئے باہر کے لیے داغٹر کہتے ہیں کہ آپ کا میڈیکل فٹ ہے آپ کا ایکس رے کلیر ہے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب آپ میڈیکل سینٹر میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کا ایکس رے کلیر نہیں ہوتا کیونکہ جی سی سی والے کہتے ہیں کہ سوئی برابر بھی اگر آپ کو آپ کی چیز پر تو آپ کا ایکس رے کلیر نہیں ہوتا اس طرح بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جو باہر کے لیف جو ہیں یہ نورمل لیف جتنی بھی بنی نہیں ہے پاکسوان میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ کلیر ہے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ان فٹ کر دیا جاتا ہے ان سالی چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کا ٹائم اور آپ کا پیسہ بچانے کے لیے آج میں آپ کو ایک سلوشن بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ نے میڈیکل کروانا ہو آپ سب سے پہلے میڈیکل کروانے سے پہلے اپنا ایک پری میڈیکل کروائیں پری میڈیکل کہاں سے کرایا جائے پری میڈیکل کے سہولے جو ہے وہ ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں اگر آپ لوگوں نے چاہتے ہیں کہ آپ کا میڈیکل فرسٹ اٹیم نہیں کلیر ہو اگارڈن ٹو جی سی سی رولز آپ کا میڈیکل جو ہے وہ ہم لوگ کرتے ہیں یہاں پہ بہت سارے ایشیوز پیدا ہو جاتی ہیں اگر آپ کا میڈیکل جو ہے وہ ان فٹ ہو جاتا ہے تو کیونکہ جب آپ میڈیکل سینٹر میں جاتے ہیں اور میڈیکل سینٹر والوں نے ایک دفعہ آپ کو ان فٹ کر دیا تو آپ کچھ عرصے کے لیے بہن کر دیا جاتے ہیں جی سی سی کنٹریز کے لیے آپ اپنا دوبارہ میڈیکل کوچھ ٹائم کے لیے جو ہے وہ نہیں کرا سکتے کسی بھی شہر سے پاکستان سے پاکستان کے کسی بھی شہر سے دوبارہ آپ کا میڈیکل کوچھ عرصے کے لیے نہیں ہو سکتا جس میں آپ کا ویزا بی زائر چلے جاتا ہے آپ کی فیز بی زائر چلی جاتی ہے میڈیکل کی آپ کا ٹائم بی زائر جاتا ہے تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے جو ہے ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں میڈیکل کی سہودہ جب یہ آپ نے میڈیکل کروانا ہے میرا آپ کو اپینین یہی ہے میرا یہی مشورہ ہو رہا ہے آپ کے لیے کہ آپ ایک دفعہ ہمارے سے پری میڈیکل کروائیں ہمارے جو پری میڈیکل ہوتا ہے وہ اکارڈن ٹو جی سی سی روڈز اینڈ ریگولیشن جو ہے وہ ہم آپ کا پری میڈیکل کرتے ہیں اور اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی ایشو ہے یا نہیں ہے آپ کا میڈیکل فرسٹ اٹیمیٹ ہوسکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اگر تو آپ کو کوئی ایشو بھی نہیں ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر جو ہیں وہ اپنی ایکسپرٹ روپینین کے ساتھ آپ کو بتائیں گے آپ بلا خوف جا کے میڈیکل کریں انشاءاللہ آپ کا میڈیکل فرسٹ اٹیم میں کی جو ہے وہ کلیر ہوگا خدا نہ فاستہ اللہ نہ کریں اگر آپ کو کوئی ڈیزیز ڈیٹیکٹ ہوتی ہے میڈیکل میں اس کے لیے بھی ہماری ٹیم جو ہے جو ہمارے ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں وہ آپ کو مکمل مہنماری فرام کریں گے آپ کو آپ کی بیماری کے حوالے سے ایک کمپلیٹ قائدنس دیں گے اس کا ٹویٹمنٹ آپ کو بتائیں گے اور انشاءاللہ آپ کا ٹویٹمنٹ پھول رہونے کے بعد آپ کو میڈیکل کے لیے پیئر کروائیں گے اور آپ کا میڈیکل جو ہے وہ پاسٹ اٹیم میں جو ہے وہ کلیر ہوگا پری میڈیکل کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب یہ سہولت صرف اسلامباد میں ہے اگر آپ نے پری میڈیکل کروانا ہے اور آپ ان ساری ٹینشنوں سے بجنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارا میڈیکل انفیٹ ہوگا تو کیا ہوگا تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اسلامبادہ ہمارے سے پری میڈیکل جو ہے وہ کروا سکتے ہیں پری میڈیکل جو ہے وہ آپ ہمارے سے کیوں کروائیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جو تاریخ ہے وہ ہے پانچ اگرس دو ہزار بائیس اور آج کی ڈیٹ میں جو میڈیکل سینٹر کی فیس ہے وہ ہے چودہ ہزار روپے میڈیکل سینٹر کی فیس کے علاوہ آپ کو ٹوکن لینا پڑتا ہے اس کی بھی فیس جو ہے وہ دس ڈالر فیس ہے وہ بھی جو ہے آج کل تین ہزار کے قریب جو ہے وہ بن جاتی ہے تو یہ تقریباً آپ کا جو ہے سترہ سے اٹھارہ ہزار روپے جو ہے وہ میڈیکل کرانے میں آپ کا لگ جاتا ہے نوے فیسد جو لوگ ہیں وہ دور دراز کے علاقوں سے جو ہے وہ آئے بے ہوتے ہیں پنجاب سے کشنیر سے کے پی کے سے کے پلتستان سے یہاں سے لوگ دور دور شہروں سے آئے گئے ہوتے ہیں میڈیکل کرانے کے لئے اور جب وہ میڈیکل کرانے جاتے ہیں اگر ان کا کوئی چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ بھی نکل ہے تو ان کو دوبارہ آنا پڑتا ہے ریپیٹ ٹیس دینے کے لئے دوبارہ ریپیٹ کی فیس دینی پڑتی ہے آنے جانے کے ایکسپنس الگ ان کا ضائع ہوتا ہے ٹائم ان کا الگ لگتا ہے اور ٹینشن الگ ہوتی ہے اگر ہمارا میڈیکل کریئر نہ ہوا تو ہمارا ویزہ ضائع چلا جائے گا ہماری ساری فیسے ہمارا ٹائم جو قیمتی ٹائم ہے لوگوں کا آج کل وہ ضائع چلا جائے گا ان ساری چیزوں سے بچنے کے لئے میڈیکل آپ کرائیں ہم سے تاکہ ٹینشن فری ہو کے آپ میڈیکل کرائیں آپ کی فیسیں اگر ایک دفعہ آپ کا کوئی بھی ٹیس ریپیٹ ہو جاتا ہے تو آپ آنے جا نکال ایک سنس لگتا ہے پھر میڈیکل سینٹر والے آپ کا ریپیٹ ٹیسٹ کرنے کے لئے الگ فیس چارج کرتے ہیں تو یہ ساری ان مشکلوں سے بچنے کے لئے آپ ہم سے پری میڈیکل کروائیں ایک دفعہ تاکہ آپ ٹینشن فری ہو کے میڈیکل سینٹر میں جائیں پسٹ ایٹم میں اپنا میڈیکل کلیر کریں پری میڈیکل کرانے کے لئے ہم اپنا نمبر نیچے مینشن کر دیں گے آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ سے کسی بھی ٹائم اپارٹمنٹ لے سکتے ہیں اور آپ کے جو اپنا میڈیکل کرا سکتے ہیں وہ چکے ہیں